خبر دہرادون سے ہے جہاں پر جمہ کشمیر کی سابا ویدان سبا سیٹ پر چناؤ پرچار کر کے سی ایم دھامی واپس لوٹے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں پرچار کی دوران وہاں کے لوگوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہے وقاس کے لیے ووٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کے لیے شامہ پرساد مکھر جی کی جو دھارنا تھی اس کے انروپ موڈی سرکار نے جمہ کشمیر میں دھارا تین سو ستر ہٹانے کا جو احتیحاس ایک نڈنے لیا تھا اس کے بعد جمہ کشمیر کافی شاند اور الگ دکھائی دی رہا ہے جمہ کشمیر کے اندر ہماری پارٹی کا جو پڑھنے کی شامہ پرساد مکھر کی ان کے سمیے سے ایک سنکلت تھا کہ دیش کے اندر ایک پڑھان ہونا چاہیے دیش کے اندر ایک پڑھان ہونا چاہیے پورے دیش کے اندر ایک ہی راست دواج ہونا چاہیے اس اوڈاڑا کو لے کر دیش کے اندر انیک پریاس اور پریتنو ہوتے رہے شامہ پرساد مکھر جی کی کا بریدان کسپی کو بچانے کے لیے ہوا ایک دواج کے لیے ہوا ایک پڑھان کے لیے ہوا ایک بردان کے لیے ہوا ہندی دیوست کے موقع پر دہرادون میں اتراخند بھاشا سنستان کی اور سے آئیوجیت ایک کارکرم میں بطاو مکھے اتھیتی پہنچے جہاں مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے سبھی دیش اور پردیش واسیوں کو ہندی دیوست کی شبکامنائے دیتے ہوئے کہا کہ راجی سرکار ہندی ساہیتے کے کشیتر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ یوجناؤں پر کام کر رہی ہے اور پردیش میں ساہیتے کے کشیتر میں یوگدان دینے والوں کو سرکار سممانیت بھی کر رہی ہے جبکہ ساہیتے کے کشیتر میں سرکار ساہیتے گورو سممان دیتی تھی اور اب ساہیتے بھوشن کے ساتھ lifetime achievement award کا بھی پرابدھان کرنے جا رہی ہے مکہ منتری نے کہا کی سرکار چاہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندی کا بڑے پیمانے پر پرچار پرسار کیا جائے جسے یوہوں کے بیچ ہندی کو الگ جگہ میں میں سب سے پہلے تو ہندی بیراثر کی سب کو بڑھائی دیتا ہوں سب پرامنے دیتا ہوں اور ہندی کا بڑھار ہو بڑھار ہو نئی پیڑی میں براتار یہ بیراثر کی براہ آگے بڑھتی رہے اس کے لئے ہم نے بہت سارے کام پہلے سے بھی کیا ساہیتے گورو سممان میں سے کیا ساہیتے بھوشن ہم آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمارے ساہیتے کے چھتے میں کام کرنے ہوں سب ہمارے ساہیتے کے چھتے میں کام کیا ہے ان کا پروچسان بھی ہو اور لوگ ان سے پریڑا لے اور ان کے جیون میں جو ان لوگ آت کیا ہے اس کا بھی بہت ساہیتے ہیں کا ادھکار نہیں ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پردیش کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی کھلوار نہ کرے اس کے لئے سکتی سے کانون کام کرے گا راجے کی افدھارنا بنی رہے اس کے لئے سرکار سنکل ببد ہے ہم نے آتی کرمڑ کے خلاب ابھیان چلایا ہے اور ہمارا راجے بہت سانتی قربت رہنے والے لوگوں کا راجے ہے ہم لوگ آپس میں بہت سین پربت رہتے ہیں یہاں پر کسی بھی پرکار سانون جوستہ کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے کانون اپنا کام کرے گا ہاں یہ جرور ہے کہ ہماری بہن ہے ہماری بیٹیوں ہیں ان کے جیون کے ساتھ ان کے بہوششی کے ساتھ کوئی بھی کھلوار نہ کرے اس کے لئے ہم نے کہا ہے انوسوچیت جاتی کی مانگ کو لے کر آنے والے بی ستمبر کو رودرپور میں آئیوجیت وشال جنسبہ کو سفل بنانے کے لیے اودھم سکھ نگر کے شکتی فارم بی بنگالی سماج کے لوگوں نے ایک بیٹک کی اور بی ستمبر کو آئیوجیت وشال جنسبہ کو سفل بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگوں سے پہنچنے کی اپیل کی تو وہیں آئیوجیت وشال جنسبہ میں اترپردیش اتراخن کے ویبنش کشتروں سے بنگالی سماج کے لگبک تین لاکھ لوگ پہنچیں گے آپ کو بتا دے کہ اتراخن میں بنگالی سماج کے لوگوں کو انوسوچیت جاتی میں شامل کرنے کے مانگ پچھلے سات دشک سے کرتے آ رہے ہیں اور کئی بار تو ویدانسبہ لوگسبہ میں بنگالی سماج کی مانگ کو لے کر چرچہ بھی کی گئی لیکن سفلتہ ابھی تک نہیں ملے بنگالی سماج کے لوگوں نے بیٹک کی جنسبہ کو سفل بنانے کے لیے بیٹک آئیوجن ہوا اودان سنگھ نگر میں اس بیٹک آئیوجن ہوا پہلے بھی کئی بار سماج کے لوگوں نے اپنی مانگوں کو لے کر بیٹک کی لیکن فیلال ابھی تک سفلتہ نہیں ملے مانگ کو لے کر یہ سمیلن کے جا ایک دو اور مانگے ہیں بنگلا بھاشا کا ہے پڑھانے کے لیے انسو چیز جاتی کے بچوں کے بارا ان کو جو بجیفہ ملتا تھا اس کو بھی بند کر دیا ہے ایک کوش ہے گروشان تھاکورو جی کے نام سے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے سرکار دوارا دیا نہیں جا رہا ہے تین سارے مددوں کو لے کر ام لوگ ایک سماغم رودھرپور میں کرنے جا رہا ہے دی جی بی آبینو کمار کی اپرات کی سمیشہ بیٹا کے بعد اتراخن پولیس ایکٹیو نظر آ رہی ہے سبھی زلوں کے سس پی دوارا اپرات کرائم میٹنگ میں جوڑ دیا جا رہا ہے اور پولیس مکھیالے کے نردیشوں کی پالن ہی تو پولیس کرمیوں کو دشا نردیش دیے جا رہے ہیں سس پی دہرادون عجی سنگھ نے بتایا کہ تھانے اور چوکی اسطر پر بیٹک کی جا رہی ہے جس میں واہن چوری کی گھٹنا نگر کوتوالی اور کینڈ تھانے میں ادھک آئے ہیں اس کے علاوہ ڈالن والا اور سہسپورک شیطر میں چوری کی گھٹنا میں بڑوتری دیکھنے کو ملی مہین چین سنیچنگ کی گھٹنا ڈوئی والا اور رائپور شیطر میں بڑی ہے اور انہیں کہا کہ تھانے اسطر پر سمکشہ کر کے پولیس اپنے کاریوں میں صدھار کرے گی تو سمکشہ بیٹک کے بعد پولیس ایکٹیو موڑ میں نظر آ رہی ہے سلحال تھانے اور چوکی اسطر پر یہ بیٹک آئیوجیت کی گئی ہے جس میں تمام اپرادوں کو لے کر پولیس پوری طرح سے سترک ہے پولیس مکھیالے میں شریمان پولیس مانکشک مہدد دوارہ جو اپراد سمکشہ کی گئی تھی اس میں یہ سپس نردیس تھے کہ اب جو سمکشہ کرائیم میٹنگ میں ہو چاہیے جنپدوار جو بھی سمکشہ ہوئی اس میں کل یہ تھانے کی سمکشہ کرائیم کا آکڑوں کا انیلیسز کیا جائے پھر دیکھا جائے کہ سرکل میں سمسیہ اگر تھانے ایک سرکل کے ہیں یا اس میں سے کچھ تھانے افیکٹڈ ہیں اور اس کے بعد پر جنپدوار پر اس کی سمکشہ مکھالے دوارہ کی جائے گی تو کرائیم میٹنگ میں جو نردیس پر آپ تھے اسی کے آدھار پر یہ سمکشہ تھانے وار پہلے کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ کچھ تھانے جو اپراد میں جیسے دیکھا جائے سٹریٹ کرائیم سے وہاں چھوڑی کی گھٹنا ہے وہ ہمارے تھانا کتھوالی اور کینٹ چھتر میں بڑھی ہیں پور کے اگر ہم دو سال کے آکڑوں سے دیکھا گیا ساتھی ساتھ نکب جنی کی گھٹناوں میں دیکھا گیا نکب بینی چھوڑی کی گھٹنا تو ڈالن والا اور سہیس پور میں بردھی پائی گئی اسی طرح چین سنیچنگ کی گھٹنا ڈوئی والا اور رائپور میں پائی گئی تو اس طرح کہ جب تھانے وار انیلیسس کیے گا اور سرکل وائز انیلیسس کیے گا تو اس کا پھر پریچھن کرنے کے بعد یہ چیزیں آئی کہ کہیں کہ اگر وہاں چھوڑی گھٹنا دہرادون میں ڈینگو کی روک تھام کے لیے بڑے اسطر پر کاروائی لگاتار جاری ہے ابھی تک زلے بھر میں سات مریض پوزیٹیو ملے ہیں سواسوی بھاگ نگرنگم کی ٹیم اور زلہ پرشاسن کی ٹیموں نے مل کر اب تک بیس ہزار چھے سو پچاس گھروں کا سروے کیا ہے جن میں پانچ سو دو جگہوں میں ڈینگو کا لارواب ملا ہے دہرادون کے مکھے زلہ چکت سا دیکاری سنجے جین نے اس کو لے کر جگہ جگہ وہ خود بھی موقع کا معاینہ کر رہے ہیں ڈینگو کی روک تھام کے لیے نگرنگم اور سواسوی بھاگ کی اور سے ڈینگو ناشک دواؤں کا چھڑکا کیا جارہا ہے اس کے علاوہ جن پرتشانوں اور گھروں کے آگے پانی اکتر ہونے کی وجہ سے ڈینگو کے لارواب پائے جارہے ہیں ان کے اوپر جرمانے کی بھی کاروائی کی جارہی ہے ہماری جن پر دہرادون میں ڈینگو کے ساتھ کے سام لوگوں کو ملک ہوئی ہیں ستمبر مہا میں جس میں سے تین مریض دون میڈیکل کولیج میں ایڈمیٹھے ہیں باکی لوگ سوستوں سے اپنے گھر جاتے ہیں اس میں سے پور مہی کریب جون مہینے سے ہی ہمارے دوارے اس میں براور بیٹھاک وہ سپر ویجن کیا جا رہا ہے اوپر میں ہی سبھی سکت سہکائیوں کو جلہ سپتال سے لے کے اپنے سب دیشٹک ہورپیٹل سی ایسی لیویل پر کئی وار اس میں جاری کیے جا چکے ہیں اب بھی ہماری جن پر دہرادون میں ڈینگو کے ساتھ کے سام لوگوں کو ملک ہوئی ہیں ستمبر کیوں کرتے ہیں اگلی خبر کا خبر اتراخن کے دنیش پور سے ہے جہاں پر دلی کے مکہ منتری عربین کیجریوال کی جمانت ہونے پر عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی بنائی اس دوران عام آدمی پارٹی کے بنگالی پرکوشت کی پردیش ادھیاکش سبحاش فیاپاری نے کہا کہ ستے کی جیت ہوئی ہے راجنیتی کے شریعتر کے تحت دلی کے مکہ منتری عربین کیجریوال کو فسائے گیا اور عربین کیجریوال کو فسانے کا پورا کارے بھاچپا نہیں کیا ہے دلی کے ایسے سوی مکہ منتری عربین کیجریوال جی کو کل ماننی سپریم کورٹ دوارہ جمانت دی گئی اور جس سے پورے دیش بھر میں سبھی کارکرتاؤں میں دیش باشیوں میں خوشی کی لہر ہے اور تتھا کتت سراب گھٹالے میں جس معاملے میں جیل میں رکھا گیا تھا وہ ماننی کورٹ نے اس کو کاریج کر دیا ان کو جمانت دے دی اس سے پورے ایڈی نے جمانت دی تھی اور یہ جیل سے باہر نہ آ جائے ایک راجنیتی شدین تک کے تحت ان کو سی وی آئی نے پھر ایرسٹ کیا اور اس کے بعد پھر جیل لے جائے کبر اتراخن کے چمولی زلے سے ہے جہاں بدرینات ہائی وے چٹپا پیپل میں لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے راستہ بند رہا جس کے وجہ سے آنے والی گاڑیوں کو گوچر کے میدان میں رکوانا پڑا آپ کو بتا دے کہ لگاتار ہو رہی بارش کی چلتے جگہ جگہ بھوسکلن کی وجہ سے ملوہ آ جانے کی وجہ سے ایک بدرینات راشتری راجمارگ اکثر بند ہو جا رہا ہے جسے کھولنے کا کام لگاتار این ایچوی بھاگ کے دوارہ کیا جا رہا ہے دہرادون زلہ ادھکاری سوین بنسل نگر نگم دہرادون پہنچے زوران انہوں نے نگم کے ادھکاریوں کی بیٹھک لی بیٹھک میں رازدھانی دہرادون میں بڑھتے ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے اور شہر میں چلی آ رہی پارکنگ کی سمسیہ کی سمدھان پر منتھن کیا بیٹھک کے بعد زلہ ادھکاری نے بتایا بیٹھک میں میکینک آٹومیٹک پارکنگ بنانے کا پرستاو رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں جس طریقے سے ٹریفک بڑھ رہا ہے اس کے لیے میکینائزڈ پارکنگ صحیح بکلپ ہے ہم سب ابگت ہے کہ ہمارے ٹریفک بڑھتا جا رہا پارکنگ سپیسیز نہیں ہیں شہر میں سو وہاں پر جو اگلا ایوالڈ کنسپٹ ہے وہ میکینکل آٹومیٹڈ پارکنگ کا ہے جہاں پہ بھی گو ورٹیکل سو جہاں ہماری سپیس تھری ٹائمز فور ٹائمز ہو جاتی ہے انڈ دیار ٹیمپریری سرکچرز کاؤسٹ ایفیکٹیو ہیں ایس کمپیرڈ ٹو سیویل پارکنگ اور ان کو کل کو اگر ہمارا پلان ہے اس ایرے کو ریڈبلپ کرنے کا وہاں پہ کوئی اور انے پر اوجان لانا ہے تو اس کو رپلیس کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے بہت ایزیلی دو دار دو سرکچرز کو کنونینٹلی کہیں پہ بھی شیفٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی شہتی نہیں ہو باگیشور شہر میں لچر پڑی ویوستاؤں کو درست کرنے کے لیے زرادھکاری آشیش بھٹگائی اور باگیشور ویدھائک پارواتی داس نے مورچہ سمح لیا ہے نگر نگاہ چناؤں سے پہلے باگیشور شہر کی ویوستاؤں کو پٹری پہ لا پانا پرمک چناؤتی ہوگی آپ کو بتا دے گی باگیشور مکھیالک شیطر میں روڈویج اتھکرمن ہٹانے جیسی کئی بڑی سمسیائیں ہیں جنہیں لے کر اب باگیشور کے جنپرتینی دھی اور ادھکاری ایکشن مور میں نظر آ رہے ہیں مارے دوارہ کنتی نالے کا نیریکشن کیا گیا ہے یہ بتایا گیا تھا کہ پور میں بھی یہ یہاں سے جو نالا اور گاڑ نکلتا ہے اس سے کافی نیچے چھتی کی سمبھاؤنہ بنی رہتی ہے تو اس کے سمبھن میں سیچائی خند جو ہے باگیشور کا اس کے دوارہ یہاں پر اپچار آتما کارے کچھ کیے جا رہے ہیں تو اس کا بھی نیریکشن کیا گیا ہے اور ان کا جو ڈیٹیل پلاننگ بنی بھی ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے اور آگے کس میں کیا اور بیٹر اس میں وہ پائی کیے جا سکتے ہیں تو اس کے سمبھن میں چٹچا کی گئی ہے اور اسی کے سمبھن میں نیریکشن یہاں پر کیا گیا ہے ہلدوانی میں 12 ستمبر کو ہوئی ایک بچے کی ہتیا معاملے کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے اس معاملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کشور کی ماں اور آروپی کے بیچ پچھلے تین سالوں سے اویے سمبند چل رہا تھا مہیلا کا بیٹا اویے سمبندوں کا ویروت کر رہا تھا اس کے چلتے پریمی نے کشور کی گلہ دبا کر ہتیا کرتی تھی دو دن پہلے ایک چودہ سال کے بچے کی بوڑی مخانی چھترے میں لیتی تو اس میں ایسپس سیٹی اور سیو سیٹی کے نیتواتے میں ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا اور جو پی ایم ریپورٹ ہے اس میں ہی پایا گیا کہ بچے کی جو اتیا ہو گالا گوٹ کرتی لئے گیا تو اس کے مادم سے جو ہماری ویچنا بڑی اور ویچنا مجھدتی ہے اس کے حساب سے یہ جو مرتق ہے اس کی ماں کے جو پڑوسیاں سے اویے سمبند ہونے کے کار اور بچے کے دوارہ انہا اویے سمبندوں کو لے کے روکا ٹوکی کرنے کہاں جو بچے سے ناراض تھا اور اس نے بچے کو اپنے بچے کے مادم سے بھلا گیا جنگل میں لے جا کریں دیش میں گنپتی مہتصو کو لے کر لوگوں میں بھاری اتصاہ نظر آ رہا ہے تو مہیں ویکاس نگر میں بھی شدھالوں میں کافی اتصاہ نظر آ رہا ہے جہاں شدھالوں نے سندر جھانکیا نکالتے ہوئے ایٹنڈ بھاگ گاؤں کی پرکرمہ کرتے ہوئے مکھے بازار سے ہو کر ڈاگ پتھر بیراج پہنچ کر گنیج جی کی پتیما کو ویدی ویدھان کے ساتھ پانی میں ویسرچت کیا